اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ کہ آپ سارے ٹک ٹاک ہوں گے ہیڈیٹ سے ہوں گے تو جی آپ کو ہیپی نیوئیر سب کو اور یہاں پر ہم لوگ گئے تھے گیگا مال کی جو ہے فائر وکس دیکھنے کے لیے تو میں نے سوچا اس پر ولوگ بھی بناؤں گے اور آپ کو ضرور شیئر کروں گے تھوڑا سا کلپ میں نے کہیں اور سے لیا ہے یہ درون والا کیونکہ میرے پاس زائرہ درون تو ہے نہیں بٹ مجھے اچھا لگا تو میں نے تھوڑا سا کاپی کر لیا کسی کا اینیوئیز آپ کو باقی ولوگ بھی دکھائیں گے پورا اور امید ہے کہ آپ لوگ خود بھی گئے ہوں گے آج کل تو ہر بندہ ہی پہنچا ہوتا ہے ہر جگہ تو میں نے جسٹ ولوگ اس لیے بنایا کہ تاکہ جو لوگ جو بہنیں نہیں جا سکتی وہ لوگ بھی دیکھ لیں آسانی سے اور ان کے لیے بھی میں ولوگ اپلوڈ کر لوں تو سال کا پہلا دن دعا یہی ہے کہ آپ سب جہاں بھی رہے ہیں خوش باش رہے ہیں اس سے مسکرات رہے ہیں آپ سب کے پریشانیاں دور ہو جائیں اور جو یہ بیماریاں آئے ہوئی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں یہ سال پچھلے سال کی طرح نہ ہو بلکہ بہت اچھا گزرے آپ سب کا آمین سو مامین سو ولوگ کو پورا دیکھے گا اور بغیر سکپ کی اور یہ اتنے مزے کا انہوں نے اس میں فائر ورکس کی ہیں جو آتش بازی ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے لیکن خجل ہواری جو ہوتی ہے وہ بھی لازمی ہوئی ہے ہر بندے کی کیونکہ اتنا زیادہ رشت تھا اتنا زیادہ رشت کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو ہم لوگ پھر بھی ٹرک کر کے پہنچ گئے تھے لیکن وہ ٹرک غلط تھی رونگ بے سے ہم لوگ گئے تھے یہاں پر آپ کومنٹ میں پلیز آپ لوگ شروع مت ہو جائے گا کیونکہ بلکل بھی راستہ نہیں تھا اگر میں رونگ ٹرن ہم لوگ نہ لیتے تو یہ کچھ دیکھنے کو نہیں ملتا تو بہت بہت انہوں نے زبردست کیا اور اتنا رشت تھا اور واپسی ہماری گھر پر ہوئی تقریباً پانچ بجے صبح کے پانچ بجے ہم لوگ گھر واپس آئے اپنے کیونکہ اتنا زیادہ رش ہونے کی وجہ سے تقریباً تین سے چار گھنٹے ہم لوگ گاڑی میں ہی ریشت کرتے رہے بیٹھے رہے اور راستہ دونتے رہے کہ کاش ہمیں راستہ مل جائے اور ظاہر ہے دونوں طرف سے گاڑیاں غلط طریقے سے گھسی ہوئی تو پھر راستہ دینا مشکل تھا اور لینا بھی مشکل تھا سو ویسے تو اس کے لیے پروپر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی ڈسٹرپ نہ ہوں تو ایک ہم ہی رونگ نہیں گئے تھے بلکہ کافی ساری تعداد میں غلط گئے تھے اور ٹریفک والے بیچارے کیا کرتے ہیں اتنے ساری آبادی تھی اتنے ساری ٹریفک تھی وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں بہت زیادہ راشت تھا اور لیکن یہ ہے کہ یہ تشبازی انہوں نے بہت مزے کی اور تقریبا تقریبا آدھے گھنٹے سے زیادہ کی تھی میں تو فون اٹھا اٹھا کے تھا کی تھی کتنا ولوگ بناوں گے مجھے لگا تھا شاید دس منٹ ہوگا اور میں یہاں پر فرس ٹائم جو ہے نیو یئر کی سیلیبریشن دیکھنے کے لئے گئی ہوں ورنہ ویسے تو جاتے رہے تھے لیکن نیو یئر کی سیلیبریشن فرس ٹائم دیکھی ہے تو بہت اچھا لگا اور انجوائے کیا لیکن ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل کے حالات کیسے ہیں باہر نکلنا بھی لوگوں کا سم ٹائم مشکل ہوتا ہے اس طرح کے خاص مواقعوں پر اور مجھے تو بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ جو خوائی فائر کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کیا ہے یا نہیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کے علاوہ آج کل موسم کافی زیادہ ٹھنڈا ہو رہا ہے چھوٹیاں تھی سکولز میں سے اور کالجز میں سے یونیورسٹریز میں سے شاید نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ اب چھوٹیاں میں ختم ہونے ہیں اور سردی بھی اس لحاظ سے کافی زیادہ ہو گیا پہلے ہی تنی نہیں تھی لیکن اب زیادہ ہو گیا اور اب بھی میرا گلہ بھی بیٹھ رہا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے پوری رات کے جاگے میں صبح سوئی اور تقریباً دس بجے سے پہلے ہی آنکھ کھل گی اور نیند پوری نہیں اور اب طبیعت خراب ہو رہی ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگے تو کارنلی اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی شیئر کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو کومنٹ کیا کریں تاکہ مجھے بتا چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو اس طریقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں آتش بازی اس طریقے سے جیسے دماغے ہوتے ہیں اس طریقے سے سام ٹائم وہاں فیل ہو رہا تھا زور زور سے تو بہت ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن بہت مزا آیا اور گیگا مال والوں نے تو تقریبے میں کہتی ہوں انتھی کر دیا انی مچا دیا انہوں نے اتنا زیادہ انہوں نے کیا ہے اس بار کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی ظاہر میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتا دیا کہ میں دس مجھے لگا تھا دس منٹ تک کریں گے یا پانچ منٹ تک کریں گے پر انہوں نے اتنا کیا اسی لئے لوگ میں بھی کہوں کہ یہ لوگ اتنے زیادہ کیوں جا رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا حرشتہ اس کے علاوہ ہم لوگ بہر کے بھی گئے تھے لیکن وہاں پر ویڈیو نہیں بنا سکی اور اتنا دل بھی نہیں تھا ویڈیو بنانے کا سو اس وجہ سے وہاں آپ کہیں اور پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ میں آپ کو پوری شو کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں تو جنہوں نے نہیں دیکھا تو آئندہ آپ لوگوں کو جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں بھی نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے رش میں کافی ڈار لگتا ہے کہت ہو رہی ہوں لیکن نیکس ٹیئر کا کوئی پتہ نہیں زندگی رہی تو کیا پتہ کیا سے کیا ہو بٹ یہ ہے کہ بہت انجوائے کیا لیکن اس کے بعد جو زلالت اٹھانی پڑی پوری رات جو ہے جا کے گزارنی پڑی تو وہ الگ ہے اور سفر کرنا پڑا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اس کے بعد اگر آپ میرے باقی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ لازمیں دیکھیں اور یہ ویڈیو اتنی ہے نا لمبی کہ ختم نہیں ہوگی آپ کی بات ہو جائے لیکن یہ ویڈیو قتم نہیں ہوگی اور میں اس پر وائس آور کر کر کے تھک جاؤں گی اس پر میں کیا بولوں ہم نارمل روٹین کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ میری ویڈیو اس کی اس کے مطلق ہوتی ہیں تو کائنلی آپ میرا پورا چینل سرچ کر لیں وہاں پر جو آپ کو ٹرینڈنگ میں میری ویڈیو نظر آ رہی ہیں آپ لوگ وہ لازمیں دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے تو ٹائم کی جو ہے شورٹیج کی وجہ سے جو ہے میں ویڈیوز نہیں بنا رہی آج کل اور ساتھ چینل بھی گرو نہ ہو تو پھر بندے کا اتنا دل نہیں کرتا ویڈیوز بنانے کا اگر چینل گرو ہو جائے تو پھر بندہ ایسے ویڈیو بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ دیکھیں کہ یوٹیوب پر بعض بندوں نے بالکل ایسے ہی بیکار سے چینل بنائے ہوئے اور وہ گھر کا گند کچھ رہی دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کے جو ہے وائرل ہو رہی ہوتے ہیں تو میں سب کو نہیں کہہ رہی لیکن کچھ چینل ہیں ایسے جن کے وجہ سے جو ہے باقی جو ہے آڈینس ان کی ڈاؤن ہے تو باقی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے گھومنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ مجھے کومنٹس میں بتایا کریں تاکہ میں آپ کو جس جگہ جاؤں وہاں پر میں ضرور ویڈیو ملوں ویسے تو میں جاتی رہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ ویڈیوز بنانے کا کام تھوڑا مجھے آپ مشکل لگنے لگا ہے کیونکہ ٹاف روٹین ہوگی ہے اور بہت زیادہ ڈیفکلٹیز کی وجہ سے جو ہے میں نئے بنا رہی اور اوپر سے میری طبیعت بھی کافی ٹائم سے خراب ہی رہتی ہے تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ اللہ اللہ مجھے بھی صحیح دے آپ کو بھی صحیح دے تندرستی دے تاکہ میں آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز بنا سپوں اور میک اپ کے ویڈیوز تو میں نے شاید کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے نہیں بنائیں تو وہ بھی انشاءاللہ جلد سٹارٹ کروں گی بس بیزی شیڈیول تھوڑا سا اس کو میں منیج کروں گی خود ہی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بعد جی میں نے ایک اور ویڈیوز اپلوڈ کرنا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کیا وہ بھی میں لازمی شیئر کروں گی اور اس کے بعد ڈریسز کی تو آپ پوچھیں ہی مت ڈریسز میرے پاس کافی ہیں لیکن اس کے جو ہیں ویڈیوز نہیں میں نے اپلوڈ کی اس کے بھی تو اگر آپ لوگ کوئی اچھے والا سٹاف دیکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ مجھے بتا دیجئے کا کومنٹس میں تو میں پھر آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں اور آپ لوگ بھی انجوائے کرتے رہیں مجھے بتا کہ کچھ لوگ ہیں وہ میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور ان کو دل بھی ہوتا ہے کہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں اور وہ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کومنٹ میں کہ آپ کی ویڈیو کب آئے گی اور کوئی ڈریس وغیرہ کی کچھ لوگ شاپنگ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے شاپنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ بغیر دیکھیں کومنٹ کر کے پھر آپ لوگ انسٹاگرام پر رابطہ نہیں کرتے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا آپ لوگ ڈائریکٹ انسٹاگرام پر مجھے میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے ایزیلی مجھ سے جواب بھی حاصل کر سکیں اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائیں اور میں بھی آپ کو جواب دے دیا کروں تو جنہوں نے مجھے انسٹا پر بھی فالو نہیں کیا ہوا کہ انسٹا پر فالو کر دیں اور یہاں پر فائر ورکس چلتا رہے گا چلتا رہے گا آپ نے فکر نہیں کرنی اس بات کی کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہے آئی تنگ بارہ منٹ کی ہے اور وہ کانٹینیوزلی یہیں چلے گا ابھی تقریباً آدھے گھنٹے کی ویڈیو تھی بٹ نہیں یہ یہاں پر سٹاپ نہیں ہوگی یہ بہت بڑی ہے لیکن میں نے شوٹ کر دیا تھوڑی بہت بیچ میں سے اور آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے کہ یہ آتش بازی چل رہی ہے چل رہی ہے رکھ نہیں رہی تو بہت مزے کی آتش بازی لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہا تھا جیسے جو پھول مو کے اوپر آکے کھل رہا ہے ایک دم سے زور سے جو ہے شہنائی بچتی ہے اور مو کے اوپر آکے کھلتا ہے بہت پیارا وہ والا منظر لگتا ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگے تو کرنلی میری ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا میں یہاں سے میرا دل ہے کہ میں ویڈیو کو تھوڑا سی شاٹ کر دوں تھوڑی سی انڈ سے کارڈ دوں تاکہ آپ لوگ بھی بورنا ہوں اور یہ نہ کہیں کہ میں نے ویڈیو ایسے ہی ڈال دی ہے بٹ میرے حیال سے نو دس منٹ ہونے والے ہیں جنہوں نے میری چینل کو موسیقی 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 موسیقی